دنیا مسیحوں سے دشمنی بھی ہے تو انہی علماء کی وجہ سے ہے انہی کے سیاستوں کی وجہ سے یہ مزید کچھ بولیں میرے بھائی اور میرا ایک سوال ہے کہ آپ کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے جس طرح باقی لوگ کتابیں لکھتے ہیں رسالے لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی موضوع کے اوپر کتاب لکھتے ہیں تو آپ کیوں نہیں لکھتے ہیں جس طرح تعلق قادری نے کتنی کتابیں لکھی ہیں ڈاکٹر شرف آسف جلالی پاکستان کے اندر رہتے ہیں وہ سب چوری کے کتابیں لکھتے ہیں وہ دوسرے کے مطالب کو چوری کر کے اس میں کوئی تحقیق تو ہوتی نہیں ہے تو دیکھیں وہ اگر دیکھیں جو مجھے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کتاب لکھنے کے لیے میرے پاس یہ پروگرامز جو میں کرتا ہوں اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے اور میرے اور بھی کامسیفیات ہوتے ہیں اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے تو کتاب لکھنا اچھا کتاب لکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اچھا کتاب علمی کتاب لیکن بہت سارے معالفین ہیں مصنفین ہیں ان کے تصانیف زیادہ ہے لیکن ان کی ویلیو نہیں ہے کیونکہ اس میں علم نہیں ہے اس میں متحقیق نہیں ہے جو مثلا اگر میں لکھ دوں ایسی باتیں لکھ دوں جو دوسری کتابوں میں کم ہیں لیکن میں طرح سے لکھوں گا کیونکہ اگر ایک کتاب ہے ایک موضوع پر اس نے مصنف نے اچھا لکھا ہے تو میں کیوں اپنا ٹائم زائے کروں تاکہ اسی جیسا میں بھی ایک لو اس طرح لکھنا میرے لئے بڑا آسان ہے لیکن اسے چیزیں میں لکھ دوں جو دوسروں نے بیان نہیں کیا وہ میرے پاس مواد بہت زیادہ ہے اس سے مسائل پر لیکن اس پر میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے پاس وقت نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے اصل وجہ یہ ہے آپ کی دیگر مصروفیات بھی ہیں اس کے علاوہ آپ کا مجھے پتا چلا ہے ایک چینلن بھی اہلِ بیعت کے نام سے اور دوسرا جو ہے نا پاکستان کے اندر جو اصنا شریعہ رہتے ہیں وہ تو آپ کے خلاف ہیں جو سب سے بڑے پاکستان کے اندر امام مانے جاتے ہیں عزر عباس حیدری صاحب وہ اس وقت مناظر ہے لے تشیعہ کے ان کی تو آپ کے ساتھ تیتی کو کہتے ہیں کہ وہ تیتی کونجا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ جو مرے سے دشمنی کرتے ہیں یہ اس لئے دشمنی نہیں کرتے کہ میں غلط بات کر اس لئے کہ میں حق بات کہتا ہوں ٹھیک ہے نا وہ ایک باطل پر ان کی تاثب ہے جیسے مسئلہ سیدانی کی نکاح ہے اور وہ ان کا عزر عباس کے اور مسئلہ نہیں ہے میں نے کہا کہ سیدانی کا نکاح مذہب حیدیت میں جائز ہے وہ اس مسئلے پر یہ ایک جہالت ہے ان کے اگنادانی ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور شیعہ مذہب میں کوئی اس کا قائل بھی نہیں ہے یاد رکھو یہ صرف آپ کے پاکستان اور پنجاب کے ملنگ جوانا یہ بے وکوف وہ جو دین سے ان کا واسطہ ہی نہیں وہ ذاکرین جب سے میں نے شرط رکھے زاکرین یہاں پر قرآن سنا دے پہلے مناظر وہ کوئی ذاکر دراتہ بھی نہیں ہے کوئی دیایا بند ہو گیا وہ جب کو قرآن نہیں پڑنا کچھ بھی نہیں آتا وہ زبانی گوسے سے سنتا ہے ان کا عقائد بالکل کفیہ ہوتا ہے ان کا کام یہی ہوتا ہے ان کے مجلس سنے کیا ہوتا ہے پتا ہے ان کا کام یہی ہے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اللہ سے قیاس کریں کبھی لڑاتے ہیں تو اپس میں کبھی اللہ اللہ بڑا نکلتا ہے کبھی ان کا کام یہی ہے بلکل یعنی کفر یعنی اہل وعید علیہ السلام کا مذہب یہ توڑی ہے ان کے فضائل یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو لڑاتے جائیں اللہ تعالیٰ کے نستجیر رباللہ وہ اللہ کے عبد ہیں اللہ کے مخلوق ہیں اللہ کے سامنے ساجد ہیں اللہ کے سامنے ذرہ بھی نہیں ہیں اللہ تعالی خالق کل چیز ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کے اتنے نماز پڑھتے تھے گریہ کرتے تھے اللہ کے خوف سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے دن کو روزے رکھتے تھے اور یہ جو ہے مقاولہ کراتے ہیں کہ وہ ان کے کس کا پاور زیادہ ہے یہ تو یہ مذہب اہل وعید علیہ السلام کی توہین ہے تو یہ ذاکرین جو میرے خلاف ہیں اور یہ ہمارے جو شیع علماء ہیں نا وہ کام جو ان کو کرنا چاہیے تھا پہلے پچھلے چالیس سال سے انہوں نے نہیں کیا میں کر رہا ہوں تو ان کو تکلیف ہے بلکل بلکل اور میں بلکل چھوڑنا کے لیے تھے یار میں نے کہہ دیا پاکستان علماء آجائے نا اس کو سنبھال لے اس ممبر کو میں نکل جاتا ہوں میں اردو میں پروگرام نہیں کرتا میرے پاس بہت مصروفیات ہیں انگلش میں وعربی میں فارسی میں اور بھی زبان ہیں لوگوں کو نہیں ملوم مجھے اور بھی زبان آتے ہیں ان زبانوں میں میں بہت کچھ کر سکتا ہوں میں بہت کچھ کر سکتا ہوں مجھے یہاں پہ دنیای لحاظ سے میرا خسارہ ہوتا ہے میں اردو زبان میں پروگرام کرتا ہوں آپ مجھے ٹپس دیں آپ نے جو اتنی زبانے کے اوپر آپ کو بہو رہا ہے جیسے انگلش اور فارس میں اردو میں میں نے آپ کو سنا ہے عربی میں میں نے آپ کو سنا ہے تو آپ یہ کس طرح یہ سیکھ لیتے ہیں لینگویج ذالک فضل اللہ آپ کی جو ہے نا پھر میں کبھی کبار جو فارسی میں سنتا میں یار یہ کس طرح کا بندہ ہے وہ بعد میں جہاں کہ جو علماء کرام ہیں نا وہ آپ کے خلاف پروپو گھنڈا کرتے ہیں یہ پہلی ماما لگاتا تھا آپ اس نے چھوڑ دیا میں نے کہا ماما ڈالے یا نہ ڈالے بات تو ٹھیک کرتا ہے نا ادھر کے جو اسنا شریعہ ہے آپ نے بالکل ٹھیک ہے ذاکرین ہے ممرو کے اوپر جگہ میں مسائب پڑھتے ہیں وہ میرے دو تین دوست ہیں تو میں کالج میرے ساتھ پڑھنے جاتے ہیں تو میں نے یار میں نے کہا چلو یار کوئی ایک ایک آئیت سناو رہا ہماری تو اور بھی میں کتابیں کو میں بیاس جو نا اسلامی سٹیڈی کے اندر کر رہا ہوں آگے گریجویشن بھی کر رہا ہوں تو بھی میری اتلیم جو نا کنٹین ہو لیکن ہم میں پرائیویٹ پڑھتا ہوں تو وہ یقین مانے انہیں یہ نہیں پتا حتی کہ غسل کے فرائد جو نا وہ تین یقین مانے انہیں وہ نہیں پتا میں نے ایک آدمی سے خود اپنی جو نا کانوزور میرا بڑا اچھا دوست ہے اور باقی یہ ہو جو نا آج رجب تھا نا کونڈے شنڈے میں کہتا ہوں یمال جو نا ورفیاں مٹھیائیاں سب کھائیں ہیں لیکن نماز کی طرف نہیں آئیں گے میں نے کہا یار کس طرح کیا علی کے جو نا وہ شیعہ ہو آپ تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہی آرہا اور اتر چوب میں بیٹھ کے اللہ ہو اللہ ہو مولا علی اور نعرے بازی کیا میں نے کہا ان کے جا فرمان ہی نہیں آپ مانتے ان کے طریقے پر عمل ہی نہیں کرتے تو میں کہا تو کس طرح کے جنت میں جاؤ گے اوکے میرے بھائی میرے عزیز فرزان بھائی بولو یا علی بہت مہربانی آپ اللہ آپ کچھ جیسا خیر دے آپ مجھے دوسرا کال لینے دو دوسرا کال لینے دو نہیں ایک سواب آپ مجھے آپ نے یہ بات نہیں بتائی کہ آپ نے یہ جو لینگویچز وغیرہ سیکھی آپ کو ٹپس دے مجھے ایزا دیکھیں دالکہ فضلاللہ یہ ہوتی ہے میرے شاہ یہ انسان کے عمر جب کم ہونا تو سیکھنے کے کوشش کرے اس وقت زیادہ آسان ہوتا ہے جب عمر بڑھ جاتا ہے تو زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن انسان اگر محنت کرے سیکھ لے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اس میں محنت پہ محنت کرنا عربی زبان فارسی زبان آپ نے جو ہے نا آپ نے جو دینی تلیم کے علاوہ جو یہ جو دوسری دنیاوی تلیم ہے یہ بھی آپ نے جو ہے نا وہ حاصل کی ہوئی ہے اور کہاں سے کی ہوئی اس کے بارے میں امریکہ میں میں کالیج گیا ہوں آپ نے گریجویشن کیا کہ پی ایٹھ میں نے کالیج گریجویٹ نہیں کیا میں کالیج کچھ گیا ہوں پڑھاؤں اس کے بعد مجھے اتنی ضرورت نظر محسوس نہیں ہوئی کہ میں زیادہ پڑھوں کالیج میں کیونکہ میں نے جاب جاب تو کرنا نہیں تھا اور اور میں نے جاب کرنا نہیں تھا اور اللہ آپ کا بلا کرے مجھے اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی اور یہاں کے کالیج کے محول بھی بڑے خراب ہیں یہاں پہ کالیج میں انسدیندار آدمی کے لیے گذر جانا گذر رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہاں کے کالیج کے جو محول ہیں وہاں پہ آدمی اگر حلال حرام کی پرواہ کرے تو بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں جے جے تو ابھی جو ہے نا وہ لوگ آپ کے اوپر ایک اور اتراز کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ بنیشن جو ہے نا وہ لیتا ہے تو اس کا تو اپنا بھی جو ہے نا ذریعہ مارچ کوئی نہیں ہے تو آپ اگر کینڈلی تھوڑا سے اگر بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور دوسرا یہ نونیشن آپ لیتے ہیں اپنے چیل کے تھوڑ دیکھیں آدمی جو بھی جو بھی کام کرتا ہے نا اس کے خرچے ہوتے ہیں ابھی ہم یہاں پہ پروگرام کرتے ہیں تو ایسا ہمارے ایمپلوئیز ہم خرچے دیتے ہیں ہمارے بہت سارے دیکھیں ابھی ایک ایک ایکویمنٹ خراب ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے یہاں پہ امریکہ میں بڑا مہنگا ہے اب ایک اچھا جو ہے ٹیکنیشن آپ لے لیں کسی کام کے لیے وہ یہاں پہ ایک گھنٹے کا ساتھ ستر اسی ڈالر لیتے ہیں یعنی ساتھ ستر اسی ڈالر وہ ایک چھوٹا سا کام وہ لگا دیتے ہیں اس میں چھوٹا پانچ سو ڈالر آپ کو دینا پڑتا ہے یہ لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ کوئی معاملی چیز نہیں ہے اگر آپ کو کوئی مثلا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں فیز دینے پڑتے ہیں ایسے چھوٹے سے کام کے لیے مثلا اس میں ہمیں کسی کو ہائر کرنا پڑتا ہے اس میں تین ہزار چار ہزار پانچ سو ڈالر دینے ہوتے ہیں بالخصوص اگر کوئی لیگل بات ہو اور پھر ہم جو یہاں پہ پروگرام پیش کرتے ہیں ایک پروفیشنل اسٹوڈیو چلانے کے لیے اس میں بہت سارے لائسنسز ہوتے ہیں اس کے خرقے ہوتے ہیں کرایا ہوتا ہے بہت سارے بلز ہوتے ہیں ایمپلوئیز ہیں کاریگر کے خرجے ہوتے ہیں تو یہ تو یہ اگر لوگ توقع کریں گے یہ سب میں اپنے جیب سے ڈال دوں تو ٹھیک ہے بھئی میں تو یہی تو کرتا رہا ہوں یہی تو کرتا رہا ہوں لیکن یہ لوگوں کے بھی ذمہ داری ہے تو وہ ہماری حیل پر اگر ہم دنیا کے جتنے دین ادار ہیں یہ کوئی پیغمبر مسجد چلاتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے کہ میری مدد کرو ٹھیک ہے نا اگر ہم کریں کہ آپ مولوی دوسرے نہیں کرتے دنیا کا کون سا مولوی ہے جو نہیں کہتا کہ میرے جو امام بارگاہ ہے میری مسجد ہے میرا مدد سا ہے مجھے آپ کی مدد کی میں اپنے پیسے سے چلاؤں گا کوئی ہے کوئی ہے بھائی یہ جو مسجد اور امام بارگاہ ہے اس کے ادارے سے کیا فرق ہے